تڑکے داویلہ وہ ویلہ ہوتا ہے جب پوری کائنات ترہ بہ ترہ اپنے خداون کی مدہ سرائی میں مشکول ہوتی ہے پرندے چہ چہا کر اپنے خدا کی مدہ سرائی کرتے ہیں ہوایں گنگنا کر اپنے خدا کی مدہ سرائی کرتی ہیں اور پانی شور مچا کر اپنے خداون کی ستائش کاتا ہے اور ہر شہ اپنے خدا کی تمچید کرتی ہے اور پھکار پھکار کر کہتی ہے ممبارک 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 خدا صدا سے صدا تک ممبارک خدا تڑکے داویلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان زاہی شریف اور میرے ساتھ ہیں جولیا جیمز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تڑکے داویلے تو اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور مل کر صبح کی دعا کرتے ہیں سو واجب ہے دعا کے لیے ہم اپنے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ اور بیٹے اور رلکدس کے نام سے آمین اے خداون میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر اور ناظر ہے میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں تو نے مجھے نیز سے پیدا کیا اپنے بیٹے کی موت سے مجھے چھڑایا تو نے رلکدس کے فضل سے پاک کیا تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا نایہ دن مجھے بکشا ہے ان اور باقی تمام نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بکشی ہیں میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں میں اپنے سارے خیالات باتیں کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں مجھے اپنا فضل بکش تاکہ میں پھر کبھی تجھے ناراض نہ کروں بلکہ ہر طرح سے آج تیری پاک مرضی بچا لاؤں آمین خود باپ اور بیٹے اور القدس کے رام سے آمین امید ہے آپ سب جاگ رہے ہوں گے اور آپ نے ہمیں شوائن کر لیا ہوگا سو جولیا آج ہمیں بتائیں کہ آج کے ہمارے مہمان کون ہے کیونکہ ہم بڑی بے سبری کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہیں تو زائد بھائی میں صرف آپ کو نہیں جو لوگ آج ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری آج کی گیسٹ ہیں ان کا کردار دوسروں کی زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو میں اپنی آج کی گیسٹ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں اور بلانا چاہتی ہوں ہماری آج کی گیسٹ سائما سادق کو موسیقی موسیقی عمیق کین س�ابی نناسarz شایت رہے ہیں اور كیسا لگ رہے ہی آپ کو تڑکی دیو بہلي میں آگے موسیقی موسیقی کہ مجھے بہت حای مہم خلالہ کی اپنا ح 받아 زیح 원 ر пожر دو آج میں حتکو diffé ڈرنی شاہ رہے ہیں آپ شاہ رہے ہیں کہ آپ گھرے گی دنیا میں ہاں بالکل ایسے ہی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت 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 بیزی ہیں اور آپ بہت سارے کام کرتے ہیں تو آپ اپنے تڑکی دے ویلے کی آگاست کیس طرح سے کرتے ہیں تڑکی دے ویلہ یہ سبح کا ٹائمہ ہے وہ میرے لیے بہت ہی ایمپورٹن ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کہ سبح آپ کی اچھی ہوگی اس کا سارا دن کا جو افتیش ہے تو سبا کو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتی ہوں میں بہت ساری پیٹسز کرتی ہوں اور میں بہت ساری دے پیٹسز کرتی ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑی سی ایک بہت ہی اچھی پیٹسز ہے جو میں کرتی ہوں وہ ہے شکر گزاری کرتی ہوں اور میں جیسے میں بہت ہوں کہ I am so grateful God for this beautiful day آج میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی سید دی میرے فیملی کو اتنی چیزیں دی اور جو اتنے مجھے خوبصورت بشتے دیے اس سب نولیج اور سکلز جو آپ نے مجھے دیئے اس کے لئے تینک یو اس کے لئے لانگ لیسٹ اور یہ پریکٹس میں جب اپنی ٹریننگ میں بہت کرواتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ لوگوں کو جب میں بولتا ہوں کہ اسے فانچ چیزیں لکھو اور ان کو اتنا سوچنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی یہ پریکٹس میں نہیں کیا ہوتا لیکن جب آپ کرتے ہیں تو ہم کو آہستہ آہستہ پتا چلتے ہیں کہ وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں کیونکہ میں ایک ہیلر بھی ہوں تو اس میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شکر گزار ہیں تو آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور اگر آپ خوش رہیں گے تو آپ ہمیشہ سیرت مند رہیں گے تو میں صبح کو ایک تو یہ پریکٹس کرتی ہوں اور ایک اور پریکٹس جو میں مجھے بہت جو میں بہت جو میں بھی کرواتی ہوں میں ویچولائز کرتے ہیں سارا دن میں کیا کیا کرنے والی ہوں تو وہ سارا بہت اچھی it's a very powerful technique to motivate yourself تو آپ کے کام سارا دن بہت آسان ہو جاتے ہیں تو ایک یہ پریکیز کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں گھر والوں کے لیے ناشتہ بناتے ہیں اوکے آپ کو بناتے ہیں ہاں میں بناتے ہیں اور اس نے پسند کا بناتے ہیں یا ان کی پسند کا ان کی پسند کا ان کی پسند کا اپنی پسند کا بھی اب جب خود بناتے ہیں اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ کام بہت ایکسرسائز ہے اوکے جو نوملی مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ تو بلکل نہیں کرتے ہاں لیکن مجھے ایکسرسائز کا بہت زیادہ ہے اس کے لیے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہاں پس ہر چیز کا ٹائم ہوتا لگے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور یہی جو آپ سنتنس آپ نے بولا جب تک آپ بولتے رہیں گے میں پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا جو آپ کی سنتنس چینج کر دو گے نہیں نہیں میرے پاس بہت سارا ٹائم ہے میں بہت سارا ٹائم ہے میں بہت سارا ٹائم ہے میں بہت سارا ٹائم ہے تو آپ خود ہی چیزیں آپ کے لیے بہت ٹائم بھی نکلے گا سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اور ایکسرسائز کا مجھے کریز ہے اور ہاں اور کہ آپ کو دیکھنے پر ٹائم نہیں ہے اور ہاں ہاں کہ آپ دسپلین کو بہت فالو کرنا ہے ہاں بہت ضروری ہے کیونکہ اور پھر ایکسرسائز میں میں سب ٹائم کرتی ہوں اور مجھے میں ویٹ ٹائم کرتی ہوں میں میں اروبیکس کرتی ہوں اگر مجھے ٹائم ملتا ہے میں سہر کے لیے نکل جاتی ہوں اور سب سے دیادہ لیکن میں یوگا تو آپ ہمارے شو میں بیشب ایفرست ہم نے ان سے ایک ٹپ پوچھی تھی یوگا کی تو ہم آپ سے بھی جانا چاہیں گے کوئی سمپل ٹپ جس میں کسی کو یہ فیل ہوں کہ اتنا مشکل ہے یوگا کوئی ایزیلی کر سکے دیکھے یوگا میں جو پاتھ ہوتا ہے وہ بریدھنگ ایکسرسائز کا ہوتا ہے جو سبہ کو بہت امپورٹنٹ سامتھ جس میں میں ضرور کرتی ہوں اور اس کا فائدہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے کسی ٹائم میں ضروری نہیں کہ آپ سبہ کریں آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہو اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ دیکھے ایک سو آپ کے درد سے جو بھی امپورٹیز ہیں وہ تو نکل رہی ہیں دوسرا وہ ریچارج کرتا آپ کے mind کو تو آپ کے mind کی جو پروٹکٹیوٹی ہے جو سارا دن کی کار کر دیگے بہت ایفیشنٹ ہو جاتا ہے وہ سارا آپ کا کام بہت اچھے سے ہو رہا ہوتا ہے میں اپنی محسز مہمان سے ایک اور گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناثرین کو بتائیں کہ کس طرح ہمیں آگے پھڑنا چاہیے دیکھے یہ بہت سمپل ہے لیکن تھوڑا سا اگر پریکٹس کریں گے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے میں بالکل آپ اپنا ہاتھ اگر آپ اپنے پیت پے پہ رہتے ہیں آپ سانس چھم لیں جیسے آپ گوبارے میں ہوا بھر رہے ہوتے ہیں جب آپ سانس لیں تو آپ کا پیت جو بایر کی طرف پانا ہوتا ہے اس پہ دھیان کریں تو اگر آپ سانس چھوڑے تو آپ اندر پہ جانے تو فوکس بس آپ کو انہل ٹھیک ہے لیکن بس سائلنس میں بیٹھیں آپ کا پورا دھیان آپ کی بریدنگ پہ ہونا چاہیے آپ فورا اس کے بعد دیکھیں گے آپ کا مائن بہت ریلیکس ہو گیا تو جب آپ کا مائن ریلیکس ہوتا ہے تو آپ چیزوں پہ بہت اچھی سے فوکس کر سکتے ہیں اوکے تو یہ ایک ایزی وے ہے اگر آپ یہ کریں اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ نورملی کراچی میں ہماری جو صبح ہوتی ہے وہ گیارہ بارہ بجے بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو یوگا ہے یہ بینیفٹ کس ٹائم ہے مطلب 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock صبح کو اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ شام میں بھی کر سکتے ہیں کسی ٹائم بھی کریں لیکن جو ہر چیز کا ایک وقت بہت ہے تو اگر آپ صبح کرتے ہیں تو اس کے زیادہ بینیفٹس ہیں اور شام کو بھی کرتے ہیں تو بینیفٹس تو ملیں گے لیکن اس وقت ہوتا ہے کہ جیسے ایک پاسٹر ہے سورا نمسکار تو وہ تو سن کو مقصصی ساتھی ہوگا تو اس کے بینیفٹس تبھی آپ کو ملیں میڈم آپ کے تڑکے کے ویلے کھا 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 آپ کی صبح کس وقت ہوتی آپ کی صبح میں پانچ بجے اٹھتی ہوں اور ہر روز اور پھر اٹھ کے میں پھر اٹھ کے میں اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا میری اندرسیب کو بتایا میں شکر گزاری جو میں ٹریننگ میں بھی کرتی ہوں اور شکر گزاری میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ جو گارڈ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اچھی سہت دی میری فیملی ممبر سب کو اچھی سہت دی اور اتنا مجھے ابصورت رشتے دیئے اور وہ سارا نولیج سکلز جو آپ نے مجھے دیا میں سب سپیرچول این مٹیریل بلیسنگ کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں اور اور آپ کی صبح کا آغاز پانچ بجے کیونکہ آپ کا تعلق ایک مذہبی گھر آنے سے ہے آپ کے ڈیڈی بھی مناد ہیں اور آپ کے بھائی بھی مسیحی گیت کمپوس کرتے ہیں اور آپ نے بھی بتایا کہ آپ کا بہت مضبوط تعلق اپنے خدا کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے آپ اپنے تڑکی کے ویلے کا آغاز صبح کرتے ہیں پانچ بجے اور خدا کے باب برکت نام سے کرتے ہیں بلکل ایسا ہے ہم گھر میں جو ہے سب ہی اٹھتے ہیں صبح اور اپنی صبح کا آغاز اسی طرح سے کرتے ہیں تو بہت اچھی پریکٹس ہے اچھے ایک اور بات میں اور جولیا جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں پتا چلا تھا کہ آپ اچھی رائٹر بھی ہیں اور آپ بھی دیتی ہیں کانسلر بہت اچھی ہیں اور بڑی بیزی ہیں اور ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کا تار و فم کیسے کروائیں اور اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ رائٹر ٹرینر اور اس کے حوالے سے تھوڑی سی وزاہت کریں دیکھیں میں سیٹیفائید ٹرینر ہوں 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 اور پچھلے دس سال سے میں لرنگ ڈیولپنٹ کی پیل میں میں کام کریں اور اپنی ٹریننگ اور اپنی ٹریننگ کے ذریعے میں لوگوں کو مختلف ٹولز اور ٹیکنیکز سکھاتے ہوں جس سے وہ نہ صرف اپنے ذاتی زندگی میں بلکہ اپنے پروفیشنل لائیٹ میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں کس قسم کی ٹریننگ اور کیا آپ ان میں جو ہے وہ سپریٹ پیدا کرتے ہیں کیا آپ ان میں قوت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قدروں کو جانے وہ وہ ناظرین کو تھوڑا سے بتائیں دیکھیں صاف سکلز جیسے میں نے ابھی بتایا صاف سکلز جو ہیں وہ سکلز جو سکول اور کالجز میں سکھائی جاتی ہیں جیسے کمیونیکیشن سکلز ہیں پرابلم سالونگ سکلز ہیں لیڈرشپ سکلز ہیں اموشنال انٹیلیجنس سو ان سو فورت بہت لیم بھی لیسٹ ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یہ وہ خونر یا وہ سلاحیتیں ہیں جو ایک بار ہمارے ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر جو 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 میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں ان کا مقابلہ بڑی کانفیجنس سے کرتے ہیں اور پھر ہم گھبراتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں ہر جگہ کامیابی ملتی ہے اچھا آپ رائٹر بھی ہیں آپ کیا لکھنا پسند کرتے ہیں اور کن کے بارے میں لکھنا پسند کرتے ہیں دیکھیں honestly speaking میرے پاس میں کانسلنگ سیشنز بھی ہوتے ہیں میرے پاس جو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کپلز بھی آتے ہیں سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریس ہوتے ہیں سیلف ایمیچ اور سیلف اسٹیم ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے جو لائف پریشورز میں سے ہم نکلیں باہر تو جب کانسلنگ سیشنز کے تھو ہم ان کے پرابلمز کو آئیدینٹیفائی کرتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے ہوتا ہے جب وہ جانتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتے کہ واہو کہ میں اتنا پاورفول ہوں تو میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو پھر وہ اپنے پرابلمز کو خود ہی سوال کر لے تو آپ کسی پرسنالٹی سے انسپائر ہیں یا کسی کو فالو کرتے ہیں پرسنالٹی اگر میں ریلیجیس بات کروں تو مجھے بہت زیادہ مجھے تو مطلب کچھ آپ نے سیکھا ہے اور آپ انہیں فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں لوگوں کے دکھ دکھ کو سمجھتے ہیں تو میرا بھی کچھ ایسا ہی کام ہے اگر میں کسی کو دکھی دیکھتی ہوں تو میں فوراں سوچتا ہوں کیسے اس کی ہلپ کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں کر سکتی تو خدا کا بڑا شکر ہے کہ میں بچپن سے آج تک میں نے جس کے لئے جو بھی مانگیا چاہے اپنے لئے کسی کے لئے وہ ہمیں شاہ خدا مکدواستے تو گوڈ تو یہ اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کا faith ہے تو اس لئے آپ ایسا فیل کرتے ہیں ایسا ہو بھی جاتا ہے جب faith ہوتا ہے جب hope ہوتا ہے جیسے آپ نے بھی بولا کہ آپ مدر و تریزا کو سی انسپائر ہیں تو میں آپ سے جانا چاہتی ہوں ان کا کوئی ایسا انسدنس جو آپ کو یاد ہو یا آپ کی لائف میں جس نے بہت زیادہ آپ کو سکھایا ہو بہت کچھ دیکھیں ان کا بہت سارے واقعات ہیں لیکن چھوٹا سا جو مجھے بہت ہی اس سے جو انسپریشن ملتی ہے کیونکہ دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ان کا faith اتنا سٹرونگ تھا کہ گوڈ پوائیڈ اور ایک بار جب ایسی دکان پہ گئی اور انہوں نے مانگا بچوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان کا بہت پیار تھا تو انہوں نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو ان کے دکان دھار تھا اس نے ان کے ہاتھ پہ تھوٹ دیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو میرے لئے تو لیکن اب مجھے میرے بچوں کے لئے مجھے وہ محصہ دیں تو پھر مطلب یہ بہت بہت ہی بہت ہی انسپائر کی کہ وہ اتنا سبر اتنا پرداشت اور ہم یہ شاید کوئی ایسا کرے تو ہم تو بالکل ریکٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے بہت سبر کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور یہی بات ہے کہ جب ہم جھکتے ہیں تو خدا کو بہت چیز پسند آتی ہے وہ دوشنوں کو بھی اور جو سرک دل ہوگا ان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے تو یہ چیز مجھے بہت اور ان کا یہ جو فیتھ ہے کہ کچھ میں نہیں ہوتا خدا پروائیڈ کرے گا تو جس سے ہمیں نہیں بھی امید ہوتی وہاں سے بھی آجاتا ہے جیسے کہ میڈم نے بتایا اور ہم نے سنا اور میں یہ فیل کرتا ہوں میڈم اپنی تحریر کے ذریعے سے اور اپنی تقریر کے ذریعے سے دونوں کے ذریعے سے نوجوانوں میں اور لوگوں میں یہ تحریک پیدا کر رہی ہیں کہ وہ اپنی قدروں کو محسوس کریں چانیں کہ ان میں کتنی قوت ان میں کتنی طاقت ہے اور ان کا جو تعلق خدا کے ساتھ سٹرونگ ہے اسی بات کی تلیل ہے کہ یہ لوگوں میں خدا کی قوت کو اجاگر کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی قدروں کو محسوس کریں اور اپنے اہمیت کو جو ہے وہ دیکھیں اور خدا کے لئے اور قوم کے لئے اپنی خدمات سر انجام دیں اور ان کی باتوں سے یہ فیل ہوتا ہے کہ خدا نے جو انہیں توڑا دیا ہے یہ اس توڑے کو استعمال کر رہی ہیں اور ان کا اپنا فیعت ہے کہ زمین پر مجھے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے آسمان پر خدا نے ضرور پوچھنا ہے کہ میں نے یہ تجھے توڑا دیا میں نے تجھے یہ ذمہ داری دی اور تو نے کیا کیا اور میں آپ کے ان چذبات کی بہت قدر کرتا ہوں خدا ان آپ کو پر کر دے اوکی تو میڈا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارا دن اتنا تھک جاتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اتنی زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے نین پروپلی نہیں آتی تو اس وقت ہمیں کیا سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ ہم ریلیکس ہو کے سو پائیں اچھے چلیں میں آپ کو ایک بہت سمپل سٹ ٹپ دیتی ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ یہاں رکھیں اور تھوڑا سا اس کو گھمائیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا گھماتے رہیں ریلیکس اور اسے تھوڑا دے کریں آپ بھی میرے ساتھ اور تقریباً تین کاؤنٹ کریں آپ ٹین ٹائم ٹوین ٹائم ٹ٠ ٹ٠ سیکنڈٹی اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے کہ آپ جیسے اکسر لوگ ہوتاں ہم کو جو نیند نہیں آتی ہوتا ہے کہ کل کے بارے میں سوچ رہے ہوتا ہے بلکھل کل کا جو ہمارا کچھ کام ہوتا ہے ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہم پر اتنا زیادہ سترسفل ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹائم پر ہو جائے صحیح طریقے سو جائے اس کے لئے اور میں آپ کو ایک ٹیکنیک جیسے میں نے پہلی بتایا ویجولیزیشن بہت پاورفل ٹیکنیک تو موٹیویئے یورسل اور اس میں ہم اس کو جو اور کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے وہ خراب ہو جا ہے تو ہم کوشتش ہیں جو جو زیادہ خوکس ہوتا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں ہم نے جو کرنا ہے بس وہی سوچنا ہے وہی بولنا ہے بلکل آپ سوچیں کہ آپ نے سارا کام جو جو فرست میں رہے کیا پھر پر یہ پورا میرے پر یہ کیا پھر پورا جو چلے گیا پھر دوسرا کام جیسے اکثر لوگ کے بارس بہت سٹریکٹ ہوتے ہیں جیسے ہمیں پر سٹوڈنٹس ہاتے ہیں ان کی ٹیچرز بہت سٹریکٹ ہوتے ہیں یہ اگزامز ہوتے ہیں تو لوگ اتنا پہنی کور ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو یہی کہتی ہے آپ پھوڑا ویجولائز کر رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کے بارس جو ہیں آپ ان سے کارکروم میں گئے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کا کام ان کو پسند آ رہا ہے وہ آپ سے خوش ہیں آپ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں آپ کامرے میں گئے اور خوشی خوشی واپس ہے اس طرح سے جو آپ کو کرنا ہے آپ کو پورا اپنے مائن میں ایک پچھر لے کے آئیں اور سارا دن آپ گزار لیں آپ بلیف کریں جب آپ یہ پریکٹس کر لیں گے آپ کا سارا دن ویسے ویسے گزار رہا ہو گا اور آپ اتنا سکون سے آپ اپنا جو رات میں آئیں گے اور سو جائیں گے کیونکہ آپ صرف ایک دوسرا جو میں نے آپ کو ایکسرسائز بریدن ہے... بے بہت اپنے راہے ہیں خوشی ترسائے چیزیں کتھے چوٹی چیز ہے مطلب ہم انسیز ہے کہ ہی شئال من 건 اس کو boy turn에는 ہوگا جو で گئے آپ نے سمجھنا ہے اور بہت زروری ہے آپ کو دیکھیں گے اور ٹھوڑا سا اس بن کے لئے ورہ سمرور ہم دیکھیں خدا کے بچے ہیں ہمیں بہت ساری کوبیاں دی ہوئی ہیں بلکل برا خزانہ گھر ہے ہمارے اندر لیکن اس کو جاننا ہے آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ناظرین ہم نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح میڈم لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے کس طرح ان میں ایک قوت برپا کرتی ہے کہ وہ اپنی قطروں کو جانے اور کس طرح ان میں یہ سپریٹ پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو دیکھیں اور دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور اس لحاظ سے میں آپ کو انقلابی بھی کہوں گا کہ آپ زندگیوں کو مضبوط کرتی ہیں تاکہ وہ زندگیاں بچیں اور ترقی کریں سو میڈم میں چاہوں گا کہ آپ جو آج ہمارے شو دیکھ رہے ہیں لوگ آپ ان کو کوئی پیغام دیں کہ کس طرح انہیں بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا چاہیے کس طرح انہیں بھی اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر بننا چاہیے چاہیے ہوتے ہاتے ۚ مثال میرا چاہیے ہی GS member میرا چاہیے ہی ہمارے پٰ اپنی زندگی ب mem 뭐 کچھ مجھے سشن ہماری نام بعد میرا پاس پائے م Lorenz mem komャہ پیلا JU another قیر و ما پہا دیں آنے جانے جانے جے سوچ س Inti کچھ بتائیں کہ میں ان کو بدل دوں تو میں خوش رہ سکتا ہوں اور سمٹیمز جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کہتے ہیں مہدم آپ کہتے ہیں کہ خوش رہیں تو آپ بتائیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں تو سمٹیمز تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ لوگ پیرنٹس پولتے ہیں کہ اگر آج میں بیمار ہوں وہ ان کی وجہ سے ہوں انہوں نے مجھے بیمار کر دیا تو بس مجھے یہی کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں نا خوش ہیں بیمار ہیں ناکام ہیں کہ آپ کے پاس خوبصورت رشتے نہیں ہیں تو اس کے لئے دوسروں کو ذمہ دار پھرانا بند کر دیں stop playing playing games اور ایک زندگی کا جو ان کو بھی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے ہیں situations کو نہیں بدل سکتے ہیں لیکن ہاں ہم خود کو بدل سکتے ہیں تو اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں میں آپ کی help کر سکتے ہیں تو ان کو یہی بوزدین کے دیکھیں اپنے زندگی کا ایک سبول یاد رکھیں adapt, change and win نئی نئی عادتیں اچھی عادتیں اپنائیں اچھی کتابیں پڑھیں اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں اور اپنے ہونر سکلز جیسے میں سکلز ڈیویلپ کرنے کی بات کریں اپنے سکلز ڈیویلپ کریں آپ خود بدلیں گے تو آپ ہر میدان میں آپ کی جیت ہوگی اور اگر آپ کو میری services چاہیے تو آپ میرے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہو اور میرے کانکنگ سیشن میں آ سکتے ہیں اور بس یہ ہی کہوں گے کہ change yourself and be a blessing to others یعنی کہ آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقدس پولوس رسول کے بڑے خوبصورت الفاظ کہ گرنا کوئی بوری بات نہیں ہے گر کے گرے رہنا یہ بوری بات ہے بلکل بلکل یعنی ہمیں ایک دوسرے کو اٹھانا ہے بلکل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو خود کو heal کرنا ہے heal yourself first then be a blessing to others بہت ضروری Thank you so much madam for coming to our show مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا show دیکھا ہوگا انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں guide کیا ہے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے so thank you کہ آپ نے ہمارے show کے لئے وقت نکالا once again thank you so much for coming Thank you so much تو امید کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمارا show پسند کیا ہوگا آپ ضرور اپنے comments کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے گا تڑکی دے ویلے ہمارے ساتھ only on good news catholic tv Zameen سے آسمان کریں موسیقی